بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور وائبل کے دیس میں اس میں ہم سعودی عرب کے علاقے کے وہ پورے ہسٹوریکل ایویڈنس لینے کے لیے مختلف علاقوں میں گئے جو پچھلے لیکچرز میں آپ نے سنا جس لائک ہم نے سٹارٹ میں یہ جو ہمارا سفر ہے سٹارٹ میں تو جدہ آیا پھر مکہ اس کے بعد جبل نور اور غار حراج و مکہ مکرمہ میں ہی ہے پھر مکہ کی دیگر تاریخی علاقے جو ہیں وہ دیکھے تھے اور پھر اس کے بعد حج کا سفر پھر میں نے یہ کیا تھا کہ ایک ہجرت کہا کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جہاں سے فرمائی تھی تو وہ لوکیشنز بیکی تھی پھر مدینہ منورہ یہاں کے ہسٹوریکل علاقے بدر اہوت خندق پھر طائف جیزان فیفا بھا اس میں جو جو بھی ہسٹوریکل ملے علاقے اس کے بعد پھر لیکچرز میں نے ریاض کا بھی کر لیا اچھا پھر دمام الخبر بحرین کاؤزوے اس کا بھی ذکر کیا پچھلے لیکچر میں ریاض کی بات ہوئی تھی اور ریاض کے اندر ہسٹوریکل علاقے دو ملے تھے مجھے اب اس کے بعد پھر آخری ایک رہ گیا کہ جو خیبر مدین سالے اور طبوک کا جو ٹوریزم ہے تو وہ اب اس پہ عرض کرتا ہوں اب یہ تھا کہ خیبر مدین سالے اور طبوک یہ علاقے ٹو تھاؤزن سیون میں یہ رسین لیا کہ جب ہمیں کمپنی کی چھٹیاں ملیں تو ہم نے کہا کہ چلو بھی یہ پورا کرتے ہوں اور پھر یہ پورا دیکھتے ہوئے طبوک شہر کا جو ہے وہ بارڈر جارڈن کا ہے تو پھر جارڈن بھی ہم دیکھ لیں اور وہیں سے پھر ہم ایجپٹ بھی چلے جائیں تو یہ ارادہ تھا اس کی پلاننگ تھی اچھا مدین سالے میں اہم بات کیا ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں اور پھر اسی طرح طبوک کے بارے میں قرآن مجید میں ہی ذکر ہے تو یہ دیکھنا تھا اور پھر خیبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زبردست جنگ ہوئی تھی اور اس کا ذکر سورة الفتح ہے میں قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے تو یہ پوری لوکیشنز دیکھنی تھی اچھا جدہ میں میں نے وہی دیکھا کہ پاکستانی انڈینز کمیونٹی جو ہیں تو ان میں اتنا ٹورزم کا اتنا شوق نہیں اور ہسٹری کا تو زیادہ نہیں ہے تو کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مدہ انسالیں ہیں کہ در اچھا اب میں نے خیر گوگل میپ سے گوگل ایرث اس زمانے میں تھا تو وہ وہی سے دیکھ لیتی جگہ تو میں نے لوگوں سے پوچھا اس کا طریقہ اور وہ ہے تو وہ نہیں تھا لیکن امریکن یورپینز جیپینیز اور اس طرح کے لوگ وہ ٹورزم پہ زیادہ شوق رکھتے ہیں تو اس وقت میں جدہ کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ بیکر بعد میں تو وہ مورگن انسٹیٹیوٹ بنا تھا تو وہاں پہ میں سٹیفائیڈ مینجمنٹ اکانٹنگ وہاں پہ پڑھا رہا تھا وہاں پہ یہ جسٹ لیک شام میں میں یہ کرتا تھا ایکٹیویٹی تو اس وقت ایک سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ملے کہ جو نو مسلم تھے ان کا نام پال باوم گارٹنر صاحب یہ تھے تو یہ سوزر لینڈ کے رہنے والے تھے لیکن جاب جو ہے وہ سعودی عرب میں وہ کر رہے تھے اور پھر انہوں نے قرآن مجید کے جب مطالعہ کیا قرآن مجید کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر وہ ایمان گیا ہے تو اب ان سے اچھی دوستی ہوئی میری تو میں نے ان سے وہ مدائن سالے کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کا پورا ایک لٹریچر بنا کے مجھے دیا کہ جی وہ خود مدائن سالے دیکھ چکے تھے تو پال صاحب جو ہیں وہ ان کا ایسا شوق ہے کہ وہ سعودی عرب سے سوزر لینڈ تک اپنے سفر پہ چلے جاتے اپنی گاڑی پہ چلے جاتے تھے یعنی اتنا ان کا ذوق تھا تو اب مجھے پروسیجر اس کا پتا چلا کہ مدائن سالے کے لیے ایک بقاعدہ اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ کی کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ایک آثار قدیمہ کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے پورے اس علاقے کو بند کر دیا ہوا ہے اور اس میں وہ شخص ہی آ سکتا ہے کہ جو ایک بقاعدہ درخواست لکھوا کر تو اپنی کمپنی سے ایک پورا ایک بقاعدہ درخواست لے کے ایک چیمبر آف کومرس کے ذریعے سے اس کو پورا ایک تصدیق کر کے آپ پھر وزارت آثار کو بھیجے تو میں نے پھر یہ کر لیا اور اس کے لئے کرنا بچے ہی تک ہے کہ ایک بار ڈاکومنٹ وہ میں نے اپنی کمپنی سے وہی ایک لیٹر جو ہے وہ بنوا لیا اور اس کو پھر جنبر آف کومرس سے سٹیمپ پر کر کے اور اس کو صرف فیکس کر دیا جو کومنٹ کا یہ ایک انسٹیوٹ تھا تینوں نے خیر ایک ہفتے میں ان کی طرف سے ایک آ گیا اس میں اس میں اعتراض انہوں نے ہی کیا کہ بھی نام قومیت اور تاریخ غلط درجہ اس میں اچھا میں نے دیکھا تو واقعی غلطی تھی میں نے اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ اسی طرح کر کے کیا تو جناب ایک دن میں پورا ایک اجازت نامہ آ گیا کہ ایک اپروول آ گئی کہ آپ جائیں جی اچھا پھر ہماری آڈٹ فرم سے اب وہ ٹائم ایسا تھا کہ اس میں ان کے پاس کام نہیں تھا اور سال میں ایک مہینے کے لئے تو لازمی ہوتا اپنے امپلائیز کے لئے چھٹیاں دینے کی تو وہ دین تھی انہوں نے تو اب یہ جولائی کا آخری سختہ تھا اچھا وہ آڈٹ فرم نے یہی رکھا ہوا تھا کہ وہ چھٹیوں کے لئے زیادہ یہی جو پیریڈ ہے جولائی اگست سپٹیمبر اس میں کہتے ہیں بھی اسی کے اندر ہی آپ چھٹییاں اپنے کر لیں اس لئے کہ اس کے بعد پھر وہ آڈٹ پیریڈ شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ کہیں گے کہ یہ تو الٹا معاملہ ہے کہ پاکستان انڈیا میں تو عمومن جولائی اگست میں آڈٹ پیریڈ ہوتا ہے وہ بات ٹھیک ہے لیکن سعودی عرب میں زیادہ تر ان کا جو فینینشل سٹیٹمنٹ وہ ڈیسمبر میں ختم ہوتی ہیں تو اس لئے انہوں نے اب اس وقت ان کو زیادہ ایمپلوئیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں گرمیوں میں چلو ٹھیک ہے بھی اچھا اب ہم نے اپنے جدہ سے نکلے اب پلان ہمارا یہی تھا کہ خیبر کو دیکھیں پھر مدائن سالے کو دیکھیں اور وہاں سے پھر ہم جارڈن اور ایجپٹ بھی جائے کہ کافی چھٹیاں اویلیبل تھیں تو اب ہم لوگ مسجد نبوی میں ڈائریکٹ پہنچ گئے پہلے مدینہ منورہ پہنچے اب زہر کی ازان ہو چکی تھی ہم نے وضو کیا نماز پڑھی وہاں پہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروش شریف اور ذکر جو ہے وہ کیا اس کے بعد نکلنے لگے تو کراچی سے میرے یونی لیور کے کولیگ جو ہے آمیر اصاف صاحب وہ عمرے کے لئے آئے ہوئے تھے تو وہ وہاں پہ انٹر ہو رہے تھے تو ان سے وہی پہ ملاقات ہو گئی سلام دوئی ان سے گپ شپ ہوئی تو وہاں پہ ہوئی بات پھر اس کے بعد اب ہمارا ارادہ تھا کہ اب نکلتے ہیں آگے جو تو حمد خیر اس کے پاس ہی آل بیک ریسٹورنٹ ساتھ میں ان کو بھی لے آیا تھا تو ان کو یہ بھی ایک کھانا جو ان کے ساتھ جو ہم نے کر لیا تو میری اہلیہ مسجد کی پارکنگ میں آگئی تھی لیکن سفر میں کچھ انہوں نے اپنی شاپنگ بھی کرنی تھی کچھ چیزیں سفر کے لیے جو ضروری تھے انہوں نے ایک اضافی برکہ جو ہے وہ خریدہ اور چھتری بھی خرید لی کہ اگر آگے وہاں پہ بارش اور اس طرح کا ہوگا یا دھوپ ہوگی زیادہ تو اس طرح کی چیزیں لیں اور پھر میں نے یہ بھی کیا کہ جارڈن دینار اور ایجپشن پاؤنڈ بھی لے لیے اور تھوڑے سے امریکن ڈالر بھی لے لیے کیونکہ اس کی ضرورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو دوسرے ملک اب ہم جا رہے ہیں تو اب ہم خیر نکل لیں خیبر کی طرف جو ہے خیبر مدینہ منورہ سے طبوب کی طرف جو روڈ آتا ہے تو اس میں خیبر ایک چھوٹا سا شہر ہے جو کہ مدینہ منورہ سے اب مدینہ سے خیبر تک روڈ سنگل تھا اس زمانے میں اب تو ڈبل ہو گیا وہ اب تو خیر وہ موٹورے کی فارمیٹ میں ہی آگے ہے لیکن اس وقت 2007 میں ہم جب گئے تھے تو اس وقت یہ بالکل سنگل روڈ تھا لیکن اچھا اچھی کوالٹی کا تھا اور ہم اس میں جا رہے تھے تو پہاڑ قریب آتے تو ذرا تھوڑا راستے کو تنگ ہوتا تھا سلسلہ ورنہ اوورال اچھا تھا اچھا کوئی ٹرک آتے تو تو کبھی ان کی ہوا کا پریشر جو ہے وہ اتنا ہاتھا کہ گاڑی اڑنا جائے اولٹنا جائے یہ بھی ایک ڈر لگتا تھا لیکن اللہ کا شکر کچھ نہیں ہوا راستے میں کئی جگہ بورڈ لگے نظر ہے کہ جس میں اونٹھوں کی اطلاع کیلئے ایک ہلپ لائن لکھی ہوئی تھی اس میں اور جانور خواہ کوئی بھی ہو تو وہ ایسا کہتے ہیں تو یہ سعودی عرب میں یہ تھا اونٹ ان کے آمین جانور ہوتا ہے تو وہ کبھی نکل جاتا تو اس کے لئے گورنمنٹ نے ایک بقیدہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہوئے کہ اگر کسی کا اونٹ گم ہو جائے تو آپ اس نمبر پر کال کر لیں اور اس کا پورا جو بھی نشانیاں اور وہ سب کچھ بتا دیں تو وہ انہی کا یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ پھر دیکھتے ہیں کوئی اکیلہ اونٹ اگر بھاگ رہا ہے درودہ تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے کنفرم کر کے کہ بھی ہاں بھی جو اونر ہے اس کو دے بھی دیتے ہیں تو ایک بڑا اچھا یہ خود گورنمنٹ نے اس کا کیا ہوا خیر وان انڈڈ سیمیٹی کلومیٹر ساڑ ڈیر گھنٹے میں آسانی سے ہوگی ہم خیبر پہنچے خیبر کا پورا علاقہ آتش فشانی چٹانوں کا یہ پورا ایڈیا ہے اور عربی میں اسے حرات خیبر کہا جاتا ہے یعنی پانی کی موجودگی اور آتش فشانی مادے کی وجہ سے یہ زمین بہت زرخیز تم خیر شہر میں پہنچے تو اثر نماز کا وقت تھا تو ایک ہائیوے پہ مسجد کے پاس ہی گاڑی رکھی تو بس میں وہاں پہ ایک لگی بھی تھی جس میں سیریان بہت سارے لوگ عمرے کے لیے آکے واپس اپنے ملک جا رہے تھے وہاں پہ تو ایک سیریان خاتون جو ہیں تو وہ مسجد کے شیڑیوں پر بیٹھی نہیں تھی اور اس پہ بیٹھ کے صگرٹ پی رہی تھی وہ بڑی حیرت بھی میں دیکھ خواتین بھی وہ پیتی تو وہ پھر میں نے بعد میں کافی عرصے بعد پھر وہ ایک سیریان کو لیگ سے بتایا تو انہوں نے بتایا کہ بھی وہ سیریان تمام مرد خواتین بچے بھی سیگرٹ بھی لاتے ہیں تو یہ بھی وہ ہے خیر خیر جناب وضو کیا مسجد کی پہلی جماعت تو ہو گئی تھی ایک اور جماعت تھی تو آگئے وہاں پہ ایک سیریان صاحب نماز پڑھا رہتے اس کے بعد نماز کے بعد سب ایک دوسرے سے مسافہ کر رہتے مجھ سے ملے تو وہ اتنے خوش ہوئے انہیں پتا چلے پاکستانی ہیں اور بڑا ان سے ملے اچھا میں نے ان سے خیبر کے تفصیل اس کے قلعے کی پوچھی تو کسی کو معلوم نہیں تھا تو ایک صفائی کرنے والے ایک بنگالی بھائیتے انہوں نے ایک زیکٹ لوکیشن بتا دیم تو جناب اب دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے روڈ اس زمانے میں ایسا تھا اب وہاں پہ خیبر میں ہم انٹر ہوئے تھے ایک سراہی چاک نظر ہے اس کو میں نے ہی نام اس کا رکھا کیونکہ ایک چھوٹا سا قسوہی تھا تو بزار ہمارے چھوٹے شہروں کے بزاروں جیسا ایسا ہی تھا لیکن شہر کے مرکزی چوپ میں ایک بقائدہ سراہی کو ایک بقائدہ اس کے دیزائن بنایا ہوا تھا تو یہ بدوں کی عبادی تھی لوگ عمومن خوش اخلاق ہوتے ہیں تو ایک بدو سے میں نے وہ قلعہ کا لوکیشن پوچھی انہوں نے اگزیک اپنی گاڑی آگے لگا کے کہا کے بھی آپ میرے ساتھ آئے ہم ساتھ پیچھے ان کے اپنی گاڑی میں چلتے رہے اور وہ اگزیک لوکیشن پہ لے گئے تو یہ تھا خیبر کا قلعہ اب کہیں اس کی امیت کیا اصل میں یہ تھا کہ خیبر ایک کلتائی زرخیز ایریا تھا اور مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے دو قبیلوں کو جو کہ جیوز تھے ان کو مدینہ منورہ سے جلوطن کیا تھا کیونکہ وہ وہاں پہ دہشتگردی کر رہے تھے تو یہ اب نکلے تو ان کو خیبر کی جگہ اچھی لگی یہاں پہ بیٹھے انہوں نے قلعہ اپنے بنا لی ہے اور اب وہ پلاننگ کر رہے تھے ایک بار آکے زبردست قسم کا حملہ مدینہ منورہ پہ کرے تو اس لئے یہ اس کی اہمیت یہ تھی تو خیبر کے قدیم عبادی میں کچھے مکانات کے کھنڈرات نظر آگئے سامنے ہموار کیے گئے پتھروں کو مٹی اور گارے کی مدد سے ایک دوسرے کے اوپر جوڑا گیا تھا اور ان پر خجوروں کے تنوں اور پتوں کی مدد سے چھت ڈالی گئی تھی تھی ان کے جو گھر تھے وہ نظر آ رہے پورے علاقے میں کجور کے درخت ہر جانب ہوتے ہیں لیکن خیبر کے اندر تو بہت زیادہ کجور کے درخت تھے کھنڈرات کی گلیوں میں بعض مقامات میں ہمارے دہات اور کچھی عبادیوں کی طرح چھتیں بھی تھیں اور مقامات کے بالا خانے بھی بنے ہوئے تھے کئی مقامات کی چھتیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور لیکن دیواریں درست تھیں مقامات ایک پہاڑی کے دامن میں تھے ایک پوری پہاڑی کے گرد محکمہ آثار قدیمہ والوں نے اس اس کو اوپر سے بند کی تھا تھا کہ عام آدمی اس میں نہ ہیں ورنہ تو پھر یہ آثار قدیمہ جو ہیں بلکل تباہ ہو سکتے ہیں پہاڑی کے چھوٹی پر دیکھا تو یہ مرحب کا قلعہ نظر آیا مرحب سب سے بڑا پہلوان تھا اور اس کا سب سے مضبوط قسم کا قلعہ اور اس کے علاوہ دیگر قوموں کے لوگ جو ایمان لائے تھے تو بنی اسرائیل پر اللہ نے ان کو ایک اگزیمپل کے طور پر یہ بنایا تھا ان کو ایک ریسپونسیبیلیٹی دی تھی کہ وہ اللہ کے حکامات طورات پہ عمل بھی کریں اور اس کو اللہ کے پیغام کو دیگر قوموں تک پہنچائیں اگر اس پہ عمل کرتے رہیں تو آپ کو اللہ تلہ زمین میں بہت شاندار بینفیٹ آپ کو دے گا اور آپ سپر پاور بنیں گے اور وہ بن گئے تھے کہ جب حضرت دعود اور سلمان علیہ صلی اللہ سلام تھے تو اس وقت تو یہ سپر پاور بن گئے تھے اور مختلف قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے لیکن جب پھر اس کے بعد انہوں نے انہیں رفات شروع کیے تو ان پر پھر نبوک نظر جو کہ عراق کا ایک بادشاہ تھا اس کے حملے آئے تو یہ بن اسرائیل پر ایک صدا کے طور پر تھا اور ان کو غلام بنا کے عراق میں لے گئے اس کے بعد پھر کچھ ان کی حالت بہتر ہوئے کچھ دوبارہ دین کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی کہ ٹھیک ابھی چلو تم جا کے سکون سے جاؤ فلسطین میں رہو تم فلسطین جا کے سٹل ہو گئے لیکن پھر انہوں نے انہیں رفات شروع کیے اور پھر یہاں تک انبیاء اکرام مسلسل ان پہ آ رہے تھے اور یہ ان کو بھی شہید کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں تک انہوں نے حضرت زکریہ اور یحییہ کو بھی شہید کیا اور پھر عیسیٰ ان کی طرف سے ایک آخری ورننگ کے طور پر تھے وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے پوری کوشش کی لیکن وہ اللہ کے رسول تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف لے گیا جبکہ یہ بنی اسرائیل پہ پھر مسلسل سزا آ گئی یعنی اس وقت پھر یہ ٹائٹس ایک مین جنرل تھا رومن ایمپائر کا اور اس نے بہت بری طرح تباہ کیا اچھا اور بڑی تعداد تو مارے گئے اور جو بچ گئے تو وہ پھر ایک بالکل جلاوطنی جیسی شکل میں مختلف علاقوں میں آئے اور انہی بنی اسرائیل کا ایک سب سے بڑا فرقہ بنا یہود یہودی جنرے کہتے ہیں جیوز کہتے ہیں تو یہ لوگ پھر فلسطین سے ان میں سے کچھ قبیلے جو ہے وہ پھر عرب علاقے میں آگئے اور پھر ان لوگوں نے عبرانی تہذیب اور ثقافت چھوڑ کے عربی تہذیب اور زبان بسوئی سیکھی اور پھر متمدن دنیا سے تعلق رکھنے کی باعث یہ سب سے زیادہ ایک خونر ان کا اچھا تھا ان کی بدولت ان کی جائرون کی اب لوگ ان سے اچھا بنیسرائیل میں سے اپنی نسلی مفاخرت بہت تکبر تھا اپنی کہ انتوجی انبیاء کی اولاد ہے تو اس پہ ان میں زیادہ تھا یہ خود کو بہت متمدن قوم سمجھتے تھے اور دوسروں کو ایک وحشی جس کو انگلیش میں یہ سمجھ سمجھنے اللہ نے بتایا تھا کہ سود گناہ ہے یہ نہیں کرنا لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا اور کہ اللہ کا یہ جو تورات میں حکم ہے وہ بنی سرائیل سے سود نہیں لے سکتے باقی شرح سے لے سکتے تو یہ انہوں نے ایک اپنی طرح سے اجاد کی ایک ددت جو ہے پھر جادو ٹونہ تو انہوں نے عراق میں سیکھ لیا تھا طریقہ ہو اس کو جناب وہ استعمال کرنے لگے تو لوگ پھر ان سے انٹریس ہونے لگ عام عرب جو ہے اور شرکیہ عقائد رفعال دن میں آئے ان میں سے ایک فرقہ نے یہ کیا تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا بھی قرار دے دیا تھے تو عرب کے جو جیوز تھے تو وہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لئے پھر یہ کرنا کہ عربوں کے دیگر قبیلوں میں کوئی آپس میں کوئی مہاد آرائی تاکہ رہے ان میں لڑائیاں رہے اور ان کی ایکانومی چلتی رہے جیوز کی کیسے کرتے اس کے لئے یہ بلکل سیم وہی طریقہ ہے جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے کہ جناب وہ قبیلوں میں جنگ کرنی اور پھر جیوز چونکہ ان کے ہنر اچھی تھی بڑی اچھی تلواریں اور دیگر جو جو بھی اس زمانے کی ان کو تیر اور سب کچھ پورے اچھے بناتے اور پھر بیج بھی دیتے ان کو اور ایک بڑی اچھی ان کی سیل آتی اچھا اس میں پھر انہوں نے آگئی کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں تین قبیلے رہ رہے تھے اور اس وقت عربوں کے دو قبیلے تھے عوس اور خزرج اور ان میں اپس جنگ ہوتی تھی تو جیوز کے جو قبیلے تھے ان میں بنو قینقا انہوں نے خزرج کے ساتھ ریلیشن کیا ہوا تھا کہ جناب آپ کی جنگ ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ان کو اسلاح بھی بیشتے اور ساتھ چلو جنگ میں بھی کچھ مدد کر لیتے اور جو دوسرے قبیلے تھے بنو نظیر اور بنو قرائضہ انہوں نے اس قبیلے کے ساتھ تعلق کیا تھا اور ان اوسر خزرج میں اپس میں جنگ کرواتے اور معاملہ ہوا لیکن پھر ہوا یہی کہ اوسر خزرج کے بڑی لمبی جنگیں ہوئیں اور پھر ان کے اب جو ایک اب آکے لیڈر بنے سعید بن معاز اور سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی نمہ وہ اب سردار بنے تو انہوں نے فیل کیا کہ یار یہ ہم غلط حرکت کرتے رہے ہیں اور اپس میں لڑتے رہے ہیں تو اب وہ سوچنے لگے کہ ایک بقاعدہ حکومت ہونی چاہیے وہ خیر حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے تو رسول اللہ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اللہ کا پیغام پہنچ آیا تو دونوں ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی رسول اللہ سے کہ آپ مدینہ میں تشریف لیا جو یسرب پرانا نام تھا اس کا یہاں آپ آجائے رسول اللہ آئے تو عوص اور خضرج دونوں نے رسول اللہ کو اپنا حکمران بنایا اور ساتھی اب جیوز کو بھی کہا کہ تم بھی کرو تو رسول اللہ نے نے ان کے ساتھ میساق مدینہ کیا کہ ایک ایگریمنٹ تھا پوری مدینہ کی تمام عبادی چاہے مسلمان چاہے جیوزوں چاہے مشرقوں سب کے سب اس میں کریں کہ آپس میں جنگ نہیں کریں اور ہر قوم کو مذہبی ازادی پوری طرح تھی اس میں اور اس میں یہ تاکہ ایک ایگریمنٹ اگر مدینہ پہ کسی نے کوئی حملہ کیا تو اس میں پھر ہوگا یہی کہ سب مل کر اس کا ایک دفاع کریں جو جوس کے قبیلے تھے انہوں نے اس معایدے کے بھی کیا سائن بھی کیا لیکن خلاوردی بھی کرنی شروع کی اور کچھ نہ کچھ حرکتیں مثلا کچھ بدر اور رہت کی جنگیں ہوئیں تو اس میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لئے مکہ والے آئے تھے تو اب معایدے میں تو یہ تھا کہ جیوس جو ہے وہ بھی سیکیورٹی میں وہ بھی آئیں گے ساتھ لیکن وہ نہیں آئے بلکہ مشرقین کے ساتھ وہ ساتشنگ کرنے لگے تاکہ وہ اسی طرح پھر مسلم خواتین پر بھی کچھ چھڑ چھڑ کا سلسلہ شروع کی اور پھر قتل اور خون بھی کچھ لوگوں کو انہوں نے کیا تو اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبیلے بنو تانکا اور بنو نظیر دونوں کو پھر جلا وطن کر دیا مدینہ منبرہ سے نکالا اور بنو نظیر نے اپنی جلا وطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کی سازش کی تکہ کھانے پہ بلایا اور ان کا پلین یہی تھا کہ کھانے کے بیچ میں اوپر سے پتھر جو ہے وہ گرا دیں گے تو لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ ایک اچھی اگری کلچرل دیولپ تھی تو اس کا مین سردار مرحب نے یہ قلعہ جو بالکل پہاڑ کے ٹاپ پہ اس نے بنا دیا اب سیٹل ہوئے یہاں پہ اور سات قلعے انہوں نے بنا دیا تھے چھے جری میں صلح دیبیہ جو اس میں مشرقین مکہ کے ساتھ اہل ایمان کی ساتھ معاہدہ ہو گیا یہ صورت الفتح کہ اندرہ اور اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو فتح کر آ دیا تو اس وقت جوز کی شر پسندی کا سلسلہ ہو گیا اب وہ پوری تیاری کر رہے تھے مدینہ منورہ پہ ایک مضبوط حملہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ نے پھر یہ کیا کہ پندرہ سو کے لشکر لے کے اب یہ پندرہ سو وہ تھے جنہوں نے سولہ حدیبیہ کے موقع پہ یہ عمرے کے لئے آئے تھے اور یہ پندرہ انتہائی مخلص تھے اور انہوں نے رسول اللہ سے اس وقت بیعت کی تو وہی پھر لشکر اچھا کئی منافقین نے بھی ان کو بھی یہ لگا کہ یہ تو بڑا آسان جنگ ہے اس میں چلو ہمیں بہت کچھ فائدہ مل جائے گا لیکن رسول اللہ نے انکار کیا ان کو نہیں لیا بلکہ صرف مخلص صحابہ اکرام کو لے کر خیبر پہ آئے اور وہ آسانی سے چھے کلے تو آسانی سے فتح ہو گئے لیکن یہ مرحب کا جو قلعہ تھا یہ مشکل تھا کیونکہ پہاڑ کے ٹاپ پہ تھا اب اس پہ کوئی اگر حملے کے لئے آتے تو اوپر سے بہت سے پتھر وہاں سے گرالیتے تھے تو اس کے لئے کئی دن تک مسلمانوں کی کئی جماعتوں نے مل کے اس میں کوشش کی لیکن نہیں لیکن ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کل میں جس شخص کو جھنڈا دوں گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں اب ہر صحابی کو یہ اشتیاق تھا کہ کون ہوں گے وہ ہرے کو خواہشتی اللہ کہے میں ہوں ایسا اگلے دن لشکر کا جھنڈا رسول اللہ نے علی رضی وعدہ کو دیا اور آپ نے بے مثال شجاعت کے ساتھ یہ قلعہ ایک دن میں فتح کر لیا اور اس میں انہوں نے اس طریقے سے تیر کیے کہ خود مرحب پہلوان جو جنگی امور کا بہت بڑا ماہر آدمی تھا وہ خود اپنے لشکر کو لے کر اتر آیا اور اب وہ جنگ کرنے آیا تو اس کا علی رضی سے مقابلہ ہوا اور ان کے ہاتھوں پھر یہ مرحب وہی پہ قتل ہوا تو یہ معاملہ تھا تو میں اس قرے کو دیکھ رہا تھا تو زمین میں تقریبا سو میٹر بلند پہاڑی پر یہ ایک نقابل تسخیر قسم کا قلعہ تھا ہر جانب کی پہاڑی کا سلوب سلوب جو ہے اس کا سکسٹی ٹو سیونٹی ڈگری ہے تو ظاہر ہے کہ اس پہ اوپر چڑھنا ہی ایک بہت مشکل تھا تو اس میں جو فوج بھی اوپر آئے تو اوپر قلعے کے پتھروں سے صحابہ اکرام کے لئے یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا معاملہ جناب اب سیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ بھی وہ جب مدینہ منورہ تشریف لائن تھی رسول اللہ صلی اللہ سے شادی ہوئی تھی تو وہ فرماتی تھی کہ مدینہ میں یہ اتنے سات سال تک انتہائی کرائیس کا پیریئر تھا فائنینشل اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے روک دیا تھا کہ اب آپ کوئی بزنس نہیں کریں گے اب اس کے لئے پھر جو کچھ بھی بجت ہوگی وہ بس آتی تھی اور اسی سے ہی گھر کی سیملی کا یہ چلتا تھا لیکن جب خیبر فتح ہوئی تو تب جا کہ معاملہ ہوا کہ سید آئشہ رضی اللہ بیان کرتی کہ اب آکے اتنا ہمیں معاشی طور پر کبھی مشکلات نہیں آئی تھے اچھا جب یہ مغلوبیت ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ سے درخواست کی جیوز نے کہ آپ اجازت دیں کہ ہم تقریم کر لیں آپ جیسے چاہیں کہ ہمارے لئے بھی ہمیں بھی کچھ دیں کچھ ہم آپ کے فنڈ میں جو ہم بھیج دیتے ہیں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے تورات کے حکم کے مطابق 50-50 پرسنٹ پر ان سے کر لیا گری اور یہ اس میں تیر اگریمنٹ میں یہ کیا کہ بھی جب تک ضرورت ہوئی تو ہم آپ کو رکھیں گے اور جب کوئی مشکلات ہوئی تو ہم آپ کو یہ سزا جو بنی اسرائیل کے لئے اللہ نے رکھی ہوئی ہے وہ مغلوبیت کی ہے اور مسلمانوں کے لئے بھی یہی ہے کہ وہ اللہ پر صحیح طرح ایمان کرتے رہے یعنی ان کی لیڈرشپ ایمان پہ رہے اور صحیح طرح صحیح عمل کرتے رہے تو اللہ انہیں سپر پاور بناتا رہا اور جس وقت وہ اللہ پر احکامات کو چھوڑنے لگے تو پھر اللہ نے ان پر سزا کیا رکھی مغلوبیت کی سزا تو بنی اسرائیل بی یہ آج کل کی سیچویشن یہی ہے یعنی اب وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وزرت عیسی اسرائیل کے اہل ایمان کے انڈر ہی رہیں گے تو یا تو وہ مسلمانوں کے انڈر رہے یا پھر کرسچنز کے انڈر ہی رہے اور آج کل کرسچنز کے انڈر رہے کہ امریکن کے ذریعے اسرائیل چل رہا ہے ورنہ وہ نہیں چل سکتا یعنی کہنے کو تو ہمارے ہاں بہت پروپیگنڈا چلتا ہے کہ جناب جیوس کی یہ سازش اور وہ جو بھی سازش کریں اتنی نہیں ہوتی لیکن وہ امریکہ کی طاقت سے اکتی ہے ورنہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ 1973 اس پہ فتح ہوئی ایجپشنز کی تو پھر اسرائیل نے امریکہ سے بڑی معذرت کی اور کہا کہ جی سوری ہم سے غلطی ہوئیں تو پھر امریکہ کے کہنے پہ تک جا کے ایجپٹ کے ساتھ امریکہ نے معاہدہ کرایا اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ اسرائیل نے یہ سینہ کا پورے علاقے پہ تو تھا ان کا تو اب یہ جیوس کے قبیلے جو ہیں یہ رہ رہے تھے وہاں پہ خیبر میں پھر امرہ دیئے انہوں کے زمانے میں پھر انہوں نے اب یہی فیل کیا کہ اب ان کی رومن اور پرشین امپائر کے ساتھ جنگ چل رہی تھی تو اس وقت یہ خطرہ آیا کہ اب یہ نہ ہو کہ جیوس ادھر بیک سے حملہ نہ کر دیں اس لئے انہوں نے ان کو وہاں سے کہا کہ اب وہاں جا کے سیٹلو اس وقت تک صحابہ اکرام پورے فلسطین کو فتح کر چکے تھے تو اس لئے عمر یہی دیکھے کہ وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ جب تک ہم چاہیں آپ کو رکھیں گے ورنہ ضرورت ہوئی تو جلا وطن کریں گے جلا وطن کر کے ان کو پھر فلسطین میں بہت اچھی زمین دی تو وہ ان کے وہ جب تک پھر مسلمانوں کی حکومت رہی فلسطین میں تب تک وہ اس میں سکون میں رہا باقی اسرائیل بنا اب ہم نے پھر العلا کا راستہ پوچھنا شروع کیا العلا کیا یہ چھوٹا سا شہر ہے اور اس شہر کے ساتھ ہی مدائن سالے ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے تو اس کے لئے میں نے پھر ایک بدو صاحب جو ان سے میں نے بدو سے مراد دیاتی ان سے میں نے علولہ کا روڈ کا پوچھا راستہ اس میں تو انہوں نے مہمان نوازی کے باعث وہ کافی دیر میں ہمارے گاڑی آگے لگا کے وہ پیچھے رہے ہیں اور کافی دور تک میں لے گئے اور پھر بتائے لیں جناب یہ مین روڈ ہے یہاں سے آپ سیدھے علولہ پہ پہ پہنچ جائیں گے جو کہ 150 کلومیٹر تھا تو ہم پھر سوا گھنٹے میں ہم پھر علولہ شہر پہنچ گئے تھے یہ روڈ اب ایک سیدھی ساحلی شہر الوجہ الوجہ کی طرف یہی روڈ آگے جا رہا تھا لیکن ہم تو علولہ کی طرف شہر میں ہی ہم نے جانا تھا اب رات ہونے لگی تھی تو اب اس میں تو یہ پہلا تجربہ یہ ہوا کہ یہاں پہ پولیس والے تعلیم بچھائے آرام کر رہے تھے لیکن تب ان کو اپنی ڈیوٹی کا خیال آیا تو انہوں نے ہمیں رکھا تو کہا جناب اپنے ڈاکومنٹ دیں اکامہ وغیرہ اچھا اکامہ نہیں تھا اس لیے کہ میں نے کمپنی کو اکامہ دے پاسپورٹ لیا تھا پاسپورٹ دکھایا ان کو اور ساتھ پھر میں نے ڈرائیونگ لیسنس بھی ان کو دکھایا اپنا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سہی اب جائیں تو بس اتنی بات تھی تو یہ جا کے خیبر دیکھ کے ہم پھر الولا پہ آئے الولا میں میں نے پہلے ہی نوٹ کر لیا تھا کہ وہاں دو اچھے ہوتل دو ہی ہیں اس میں ایک الارک ہوتل اور ایک مدائن سالے ہوتل تو میں نے مدائن سالے پہ بکنگ پہلے ہی کر لی تھی آن لائن اور ایک خان صاحب ملے تو میں نے مدائن سالے ہوتل کا پوچھا انہوں نے اگزیک کر کے بتایا تو ہم پھر گلیوں سے گھوم کر ہوتل تکا ہے تو ہم غلطی سے ہوتل کے وجہ ایک شادی آل میں پہنچ آئے کہ وہ بھی مدائن سالے والوں کئی تھا تو انہوں نے پھر صحیح ترستہ نہیں جی آپ کی در سے ایسے آ جائے چلے گئے ہم خیر تو ایک انتائی منزلہ خوبصورت اور صاف سترہ ہوتل تھا ہم یہاں پہ پہنچے خیر ہوتل والے سے پھر گپ شب پہ پوچھا تو پتا چلا کہتے کہ ہوتل چلتا ہی ٹوریزم سے اور اس میں ہوتا ہے کہ غیر ملکی یورپ اور امریکنز بہت سارے آتے ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں تو سعودی فیملیز بھی یہاں ہوتے ہیں کہ جو تو مذہبی جن کو شوق ہے تو وہ بائبل میں پڑ چکے ہیں حضرت سالی علیہ السلام کا ذکر تو اس لئے وہ لوکیشنز دیکھنے آتے ہیں اور جو غیر مسلم ہیں تو وہ پھر بس ایک اپنا ٹوریزم کے طور پر ایک ہسٹوریکل ایویڈنس دیکھنے کے لئے آتے ہیں اصل یہ طور مسلمان نے قرآن مجید میں پڑا ہے حضرت سالی علیہ السلام کا ذکر یعنی جس میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی یہ جو قوم سمود نے یہ کیا ہوا ہے کہ پہاڑیوں کے اندر گھر بنائے تو ان کو دیکھنے پھر لوگ آتے ہیں تم خیر وہ پہنچے تو یہاں پہ چیف کک جو ہیں وہ پاکستانی تھے لیکن انہوں نے وہ پاکستانی یا چائنیز کھانے بخاری چاول جو ہیں وہ مل گئے ہم پھر سوئے رام سے صبح اٹھ کر نماز کے بعد پھر ہم کانٹینینٹل ناشتہ مل گیا ہمیں اور یہاں پہ کھاکیاب ہم نکلے مدین سالے کی طرف ہوتل کے باہر کا منظر نہائی تھی دل فریب تھا کہ ایک کھلی وادی میں دور دور تک سبزہ اور کجور کے درخت تھے اور ان کے لئے بیک گراؤنڈ میں عجیب و غریب شکلوں کے پہاڑ نظر آ رہے تھے یعنی ہوتل کے دوستانہ سٹاف سے میں نے شیر کے مقبروں اور مدین سالے کے راستے اگزیکٹ پوچھ لیا تھے تو اس میں سٹاف میں ایک لوریے صاحب بھی تھے انہوں نے بھی اگزیکٹ وہاں سے بتایا ادھر سے ایسے کرنا تو اب یہ شیر کے مقبرے اور یہ یہ کیا تھا یعنی یہ ایکچولی نیچرل پہاڑیاں ایسی بنی ہے جناب ہم ہوتل سے نکلے اور پھر لائن ٹامز کی طرف چلے وہاں پہ تو دو کلومیٹر تھے تو ایک راستہ کچھا سا تھا سامنے عجیب و غریب انداز کے کٹے وے پہاڑ نظر آ رہے تھے اور کچھ انگلی نمہ چٹانے بھی تھی اور انہیں پھر بہت سارے بھوتوں نے سر اٹھا رکھے ہوں یعنی شکلیں ہزی لگ رہی تھی یہ تو احساس تھا نا مارا ایک چٹان کی شکل میں بالکل اونٹ کے سر جیسی چٹان بھی تھی اور یہاں کچھے مکانات کے کھنڈرات بھی نظر آ رہے تھے جو ہم نے خیبر میں بھی جیسے دیکھے تھے پہلے ویسے ہی تھا اب لائن ٹامز کے گر ایک بار یہاں پہ بھی لگی تھی تاکہ کوئی ہر کوئی گھس نہ سکے وہاں پہ خراب نہ ہوئی اچھے اچھا ابھی تیت اتنے میں مدائن سالے ہوتل والوں کی کال آگئی انہوں نے بڑی معذرت سے بتایا کہ بھائی یہ اپنے ناشتے کی رقم آپ نے پہنی کی میں نے کہا بھائی آپ کے یہ اسے جو بیل ہے وہ اس کے اندر نہیں تھا کہ عمومن ہوتلز کا تو یہ ہی ہوتا ہے ناشتہ اسی جو ایک پہلا بیل ہوتا ہے اسی کے اندر ہی ہوتا ہے یہ سوہموش تو ہم نے کہا نہیں جی سوری ہم لوگوں کا الگ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی ہم پھر اخر واپس گئے ہوتل میں جا کے ان کو ناشتے کی رقم دے دی انہوں نے بڑا تینکیو کا اور پھر ہم الولہ شہر سے پھر نکلے اب پٹرول کی تینکیو فل کر لی کیونکہ اب ہم نے ایک لمبا سفر آگے کرنا تھا جا کے تو پمپ میں ایک پاکستانی صاحب تھے جو کھاریاں تھے ان سے گپ شپ ہوئی توڑی اور پھر وہاں سے مدان سالے کی طرف چلے جو کہ بیس کلومیٹر دور تھا سیدہ اولالہ مہدودی صاحب انہوں نے سفرنامے میں نائنٹین فسٹی نائن کے سفر میں انہوں نے مدان سالے کا فاصلہ انہوں نے الولہ سے تیس میل انہوں نے لکھا ہوا ہے لیکن اب وہ قریب لگ رہا تھا یہ ہے ان مومکہ نے کہ اس وقت روڈ کہیں لمبے اس سے آ رہا ہوگا وہ ظاہر ہے اس وقت بس میں یا کسی طرح گئے ہوں گئے تو اس لیے اب وہ صرف بیس کلومیٹر تھا سامنے تو جناب اس کی مدان سالے ہم جا کے پہنچے تو ایک راستہ عجیب وہ غریب چٹانوں یہ آ رہی تھیں اس میں جا بجا پتھریلی چٹانیں تھیں اور یہ قوم سمود میں انہیں چٹانوں کو کھوڑ کے اپنے گھر بنائے تھے آسار کے گیٹ پر اب انہوں نے خیر ہر طرف سے یہ پورا ہر طرف سے بند کیا ہوا تھا لیکن ایک ان کا بقیدہ گیٹ تھا اس میں چوکی بنی تھی اس میں خوش اخلاق پولیسمن تھے انہوں نے ایک بڑا ویلکم کہا اور کہا کہ اب آپ کے پاس یہ اپروول کے ڈاکومنٹ آئے ہوں گے میں نے کہا جی بالکل ہے اب میں نے پاسپورٹ اور گاڑی کے جو ڈاکومنٹس ہیں دیکھ لیا انہوں نے بس وہ جلدی سے تیزی سے سٹیمپ کر کے اے آپ جائیں جی پلیس چیک کریں دیکھیں آپ گیٹ کھول دیا انہوں نے گیٹ پر آثار کا ایک بقاعدہ نقشہ بھی بنا ہوا تھا جس میں پتھریلی چٹانوں کے بیچ میں سے جہاں جہاں قوم سمود اور پھر دوسری ایک نبتی قوم بھی اس کے بعد گزری اُو زمانے کی قوم تھی نبتی قوم جو ہے وہ آپ سے کوئی دو ہزار سال پرانی قوم سیٹل ہوئی تھی یہاں پہ اس کے اردگر بار لگا کے ہر طرف سے پورا ہر چیز بند تھا خرمدائن سالے کے پورا علاقے میں ایک کچھا رنگ ایک کچھا سا رنگ روڈ انہوں نے بنایا ہوا تھا اور گاڑی حسانی سے اس میں جا رہی تھی اب یہاں پہ قوم سمود اور نبتی قوم کے مختلف امارتوں کو دیکھتے دیکھتے ہم چلے گئے اور یہاں پہ امارتوں میں ایک لکھا ہوا تھا قصر الاسسانع قصر کیا ہے محل قصر الفرید اور قصر البنت یعنی لڑکیوں کا محل جو ہے اس طرح کے وہ تھے اب یہ محلات بہت ساری بلڈنگز پہ تھے تو باقی عام لوگوں کی رہیشی امارتیں بھی ہوں گی تو خیر ہم کتبوں کے مطابق ہم ماہرین اثار قدیمہ نے جیسے ایسے نوٹ کیا تھا تو اس میں قدیم نام جو ہے الحجر الحجر اس کا پرانا نام تہیسے علاقے گا ہاڑ اور وہ جوڑن میں رہتے ہیں اور انہوں نے یہ اصل میں بنائے تھے گھر اس کو پیٹرا کا تو ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں تو بہرحال ان نبیوں میں کس طرح سے آرٹ جو ہے انہوں نے وہ کیا ہوا تھا کہ کئی شکلوں کے مجسمیں بھی بنائے تھے انہوں نے خیر ہم عام سے گھر میں داخل ہو کے بھی ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں قصر البنت کہ یہ خواتین کا محل جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو دروازے زمین سے کافی انچے تھے غالبا اتنی بلندی پر گھر گئے ہوں گے اس زمانے میں یعنی اس کے لئے یہ ہوتا ہوگا کہ جب بارش آتی ہے ڈیزرٹ میں تو پھر زیادہ سلاب آتا ہے اس لئے انہوں نے یہ طرح کیا ہوا تھا اور اس زمانے کی لکڑی کی سیڑھییں ہوتی ہوں گی اب لوہے کی سیڑھییں خیر فٹ ابھی کی ہوں ہوتی انہوں نے تو خیر اس میں آئے تو ایک پہلا کمرہ جو نظر آیا تو یہ ایک ڈرائنگ روم تھا اس گھر کا یہ اب دیکھیں کہ اپ سے آٹھ ہزار سال پرانی قوم نے ایسا ایک اپنا ڈرائنگ روم ایسا بنایا تھا اور بالکل اس کا ڈیزائن ایسا ہی فیل ہوا کہ جیسا آج کل ہم لوگ بناتے ہیں ڈرائنگ روم دروازے سے ایک فٹ گہرا کھودا گیا تھا یعنی بعض گھروں میں ایسا بھی کیا گیا انہوں نے بعض گھروں میں یہ ایک چبوترے کی شکل میں ایک فٹ بلند بھی تھا اور اس میں جا بجا مختلف سائز کے تاکچے جو ہے وہ بھی بنے دیتے ہیں اس میں ظاہرہ سمان بھی اپنا ایسے رکھتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس زمانے میں اپنی روشنی کے لیے چراخ وغیرہ بھی اس میں لگاتے ہوں گے اب ڈرائنگ روم کے اندر دیکھا تو دو مزید کمرے اندر کھودے ہوئے تھے تو اس میں اندر جا کے دیکھا تو ایک بیڈروم ہوگا اور ایک شیطمان کا ہوگا یا ہو سکتا دونوں بیڈروم ہو اور پھر دیواروں فرش چھات کسی آلے سے رگڑ کر اس کو ہموار کیا گیا تھا اور یہ ہم نے نہیں کیا یا ہمارے کسی بندے نے نہیں کیا یہ اب سے آٹھ ہزار سال پہلے یہ کام کیا گیا تھا آرکیٹیکچر بالکل ایسا تھا کہ جیسی ایک امارت کی طرح ہوتا یعنی یہ محل تھا کسی بادشاہ یا کسی شہزادی کا ہوگا تو اس لیے اس کو ایسا کیا تھا یہ تاکچے بھی اتنے زیادہ تھے لیکن دوسری اور جو بیلڈنگز دیں اس میں نہیں تھے تو یہاں پہ لگتا ہے کہ ایک پقاعدہ دیزائن کے طور پر کیا گیا ہوگا اس بیلڈنگز کے کچھ مکین جو ہیں انہوں نے یہ دیکھئے یہ ہے قصر البنت اب قصر البنت کے باہر بہت سی بھوت نمہ چٹانے نظر آ رہی تھیں جو اثار کے حدود سے باہر تھی اس میں انگلی نمہ اور سر نمہ چٹانے بھی تھی اب ہم نبتیوں کے کوئیں تک جا پہنچے آگئے تو اس کے گرل لگا کر اس کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا تو اندازہ یہ کہ نبتیوں نے یہ کوئیں بنایا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے پہلے سمود قوم انہیں بھی کوئیں انہوں نے بنایا ہوں تو یہاں ایک قطبے کے اوپر ایک ساٹھ کے قریب کوئیں یہاں پہ بنے اس میں کافی وہ حیرت ہوئی اس میں کہ یہ کوئیں زمین کھوڑ کر نکالے گئے ہیں اور کوئیں کی تکمیل کے بعد اس میں اینٹیں بھی لگا کے فٹ بھی کی ہوئی ہیں یعنی یہ اس سے پرانے اس زمانے کے اثار سے ہمیں نظر آرہ کہ اب سے آٹھ ہزار سال پہلے لوگ بھی ایسے ہی رہتے تھے ایسے کوئیں بناتے تھے اب کوئیں چھٹان کو بلکل گلائی میں کھوڑا بھی گیا تھا جیسے آج کل بھی اگر آپ کسی جاتی ایریا میں جائیں تو آپ کوئیں کو دیکھیں تو ایسے ہی بنا سیم وہی دیزائن ہے اچھا یہ بھی ہو سکتا زمین میں شاید پانی نہ بھی ہو تو تب بارش کا اب جناب اس میں قوم سمود کا تھوڑا سا ذکر ارز کرلوں اور یہ قرآن مجید سے ہی میں اس کا ترجمہ آپ سے ارز کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لئے تشریف لے جانے کے لئے تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو یہ پورے آثار قدیمہ دیکھے تے دکھائے تے لوگوں کو اور بتایا تھا کہ بھئی یہ عبرت کی جگہ ہے یہاں پہ آپ گزر کے جائیے گا یہاں پہ رکیے گا نہیں کیونکہ یہ عبرت ہے تو اب وہ آیات مجھے یاد ہیں جو قوم سمود کے بارے میں سورة العراف میں یہ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کا ترجمہ ارز کرتا ہوں سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سالے کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے سوا آپ کا کوئی خدا نہیں آپ کے پاس آپ کے رب کی کھلے دلیل آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی آپ کے لئے ایک نشانی کے طور پہ ہے لہذا اسے چھوڑ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں چرتی پھرے اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگائیے گا ورنہ ایک دردنا قضاب آپ کو آ لے گا یاد کیجئے اس وقت کے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قومیات کے بعد اس کا جانشین بنایا آپ کو زمین میں یہ مرتبہ دیا کہ آپ اس کی وسیر میدانوں میں حالی شان محل بناتے ہیں اور ان کے پہاڑوں و مکانات کی صورت میں تراشتے ہو اس کی قدرت کی کرشووں سے غافل نہ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کہ ان لوگوں سے جو صالح اسلام پہ ایمان لائے تھے تو کہا کیا بھی آپ واقعی جانتے ہیں کہ صالح اللہ کے رضوع ہیں ان جواب دیا جی بشک جس پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہم اس پہ منکر ہے اور پھر انہوں نے اس اونٹنی کو بھی مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپتے رب کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے اور بولے صالح لے آئے اپنے عذاب کو جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے اگر آپ سچ مجھے رسول ہیں تو لائیں پھر اخر انہیں ایک دہلا دینے والی آفت نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور صالح اسلام یہ کہتے ان کے شہر سے نکل گئے کہ اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام آپ تک پہنچا دیا اور آپ بہت خیر خواہی کی میں نے مگر میں کیا کروں کہ آپ اپنی خیر خواہ پسند ہیں نہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کی اصول رکھا ہوا رسولوں کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ میسج دیتا اور ان کے پورے ایویڈنس ثبوت دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں ان کو صدا بھی دے دیتا تو قوم سمود کا یہی ہوا تھا یہ قوم سمود قوم آد کی نسل میں سے تھے اور اس وقت حود کی دعوت ایسے ہی آئی تھی یہ سورہ رافت میں پڑھیں تو اس میں یہی ملے گی اس میں تو اس میں جو لوگ ایمان لائے اور یہ انتہائی ذرخے دے لیا یہی مدائن سالے بنا یہاں پہ سیٹل ہوئے جو حجر بھی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں تو یہاں پہ آئے تو یہ ایمان اس وقت میرا یہ تھا کہ یہ چھہزار سال ہے لیکن یہ مزید ریسرچ کیا تو یہ سکس تاؤزن بی سی کا علاقہ تھا جب یہ واقعہ ہوا تو قوم سمود اہل ایمان تھے حضرت حود علیہ السلام کے لیکن کئی نسل در نسل ہونے کے بعد وہ شرک کی طرف آ گئے اور پھر حضرت سال علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بھی ایک اسی دنیا میں جزا یا سزا کا ایک اگزیمپل کر کے دکھایا انہوں نے حضرت سال علیہ السلام سے کہا کہ یہاں جی کوئی پیر آگیا ایسا تو اللہ تعالیٰ کا ثبوت دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کیا کہ ایک چٹان کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے آگئی جو پتریلی چٹان سے نکل آئی تھی کہ ورنہ تو بچہ پیدا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا اور یہ چٹان کے اندر تھی آجائے کیونکہ خود اس قوم نے یہی کہا تھا چیلنج کہ آجی اگر آپ وقیل اگر رسول ہیں تو اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکال لیں تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا کر دیا تو پھر انہوں نے تب بھی جھٹلایا اور پھر اسی اونٹنی کو بھی قتل کیا تو پھر زمین پر قیامت صغرہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائی اور اس کے لئے صرف آواز ہی ایسی آئی کہ جس میں پوری کی پوری قوم اپنے اپنے گھروں میں بیٹے مر گئے پھر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ قوم سمود کی یہ حالت تھی تو اس کے کافی تین ہزار سال کے بعد نبتی قوم جو ہے تو وہ اصل میں جارڈن کی قوم ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل کی ایک شاخ بنتی ہے تو وہ پھر انہوں نے ایک بڑا اچھا پیٹرا بنایا جارڈن میں اور پھر انہوں نے ایسی صلاحیت دیتی کہ ڈیزرٹ کے اندر بڑا لمبا اچھا سفر کرتے تھے تو اس لئے وہ پھر جب یہ گزرے یہاں سے تو انہوں نے کہا چلو یہ کام کی جگہ ہے ان کے گھر بنے بنائے چلو ہم یوز کرے تو انہوں نے کیا اور کچھ یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ بھی کی ہوگی تو وہ بڑا اصہ اور کئی احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبتی قوم کے لوگ وہ کئی قسم کے پھال اور سبزی بھی آکے مدینہ میں بیشتے ہوتے تھے یہ بھی تھا تو جناب یہاں پہ میں اس کو لیکچر کو یہاں قتم کرتا ہوں اگلے میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آگے میں نے پھر دیکھا حجاز ریلوے اور پھر تبوک میں ہم پہنچے اس کو اگلے لیکچر میں ہم کبر کرتے ہیں جزا اللہ خیر وحتنال جزا موسیقی